عام طور پر ہر ہفتے ہاتھوں پیروں کے ناخن باقائدگی سے تراشنہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مگر بعض افراد کے پیروں کے ناخنوں کی بناوت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اوپر کی جانب بڑھنے کے بجائے گوشت کے اندر دھنستے جاتے ہیں اپھر تن جوتوں کے استعمال کے سبب بھی ناخنوں کو اوپر کی جانب بڑھنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے اور وہ گوشت کے اندر دھنس کر انفیکشن کا باعث بنتے ہیں اور نتیجے کے طور پر آپریشن کے ذریعے ناخن کو نکلوانے کے تکلیف دے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے ان حالات میں ان گھرے لو ٹوٹکوں کے استعمال سے نہ صرف اس انفیکشن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے بلکہ آئندہ بھی اس سے نجات ملے گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ایلتے ایکسپرٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اندے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ایک پاؤں کو نیم گرم سابن والے پانی میں بھگونا اگر ناخن گوشت میں دھنس جائے تو اس صورت میں دن میں تین بار پاؤں کو نیم گرم سابن والے پانی میں بیس منٹ تک بھگو کر رکھیں زیادہ بہتر نتائج کے لیے پانی میں تھوڑا نمک بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس سے نہ صرف درد میں افاقہ ہوگا بلکہ جلد کی نرمی سے ناخن کو گوشت سے نکالنے میں بھی مدد ملے گی سیب کا سرکہ اپنی افادیت کے لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے یہ ایک جانب تو جراسیم کش ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سوزش کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور درد سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے لیے ایک ٹب نیم گرم پانی میں ایک چوتھائی کپ سیب کے سرکے کو شامل کریں اور بیس منٹ تک اس میں پیر کو بھگویں اس کے بعد پیر کو خوشک کر لیں تین ناخن پر انٹی باؤٹک مرہم لگائیں انفیکشن کے خاتمے اور جراسیموں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انٹی باؤٹک مرہم بہت ضروری ہے اس لیے ناخن اور اس کے اردگرد کی جلد پر انٹی باؤٹک مرہم لگانے کے بعد اس کے اوپر پٹی کر لیں تاکہ گوشت نرم ہو سکے اور ناخن کی نمود رست انداز میں باہر کی جانب ہو سکے چار آرام دے جوتوں اور موزوں کا استعمال کریں ناخن کے گوشت میں دھنسنے کا ایک سبب تنگ جوتے بھی ہیں اس لیے اس تکلیف کی صورت میں ایسے جوتوں کے استعمال سے استناب برتیں جو تنگ ہوں اور ان کی جگہ کھلے جوتے اور آرام دے سوتی موزوں کا استعمال کریں تاکہ ناخن کو مزید تکلیف نہ ہو پانچ پیاز الہسن کا استعمال تھوڑے سے پکانے کے آئل میں ایک جویا الہسن اچھوٹا ٹکڑا پیاز کا کاٹ کر ہلکا سا سنا رہ کر لیں اس کے بعد اس کو نیم گرم حالت میں ناخن پر رات بھر کے لیے باندھ دیں صبح تک نہ صرف انفیکشن کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ ناخن بھی جلد کے نرم ہونے کے سبب درست حالت میں آ جائے گا 6. روئی لگائیں اس طریقے میں جلد کو نرم کرنے کے بعد روئی کا چھوٹا سا پیہ ناخن کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ ناخن درست جگہ سے آگ نہ شروع کر دے یہ اگرچہ ایک مقبول عام طریقہ ہے مگر اس طریقے سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے 7. لیمو کا عرق اور شہد لیمو اور شہد دونوں ہی زخموں کے لیے بہترین ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں کو ملا کر پٹی باندھ دینے سے چند دنوں ہی میں تکلیف سے نجات مل سکتی ہے